بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب ٹک ٹاک خوشباش اور خیریت سے ہوں گے اللہ سب کو خوش عرباد رکھے سب کو بچوں کے خوشیاں دکھائیں سب پر اپنے فضل و کرم رکھیں شکر گرمیہ کم ہو گئی موسم ٹنڈا ہو گیا بہت مزے ہو گیا تو سوچا سب سے پہلے مونگ پلی بنتے ہیں اس کے بعد کیر بنائیں گے تو شروع کرتے ہیں پہلے مونگ پلی چولا تو آپ لوگوں سے میں نے پہلے شیئر کیا تھا کہ جو میں نے برنر لیا ہے بڑے سائز کا بہت کام کی چیزیں بہت مزے دار پلی یا دھانے یا چاول وغیرہ جو بھی کرنا ہو بہت آسانی سے باہر ہو جاتے ہیں یہ کڑائی بھی ملائی ہوں یہ تقریبا دوڑ سے دھائی کلو کڑائی ہے یہ ایک ہزار روپے کی مجھے ملی ہے راجہ بزار سے لائی ہوں اور یہ نمک ہے ڈیڑ کلو تو کڑائی رکھ دی اس کے میں ایک نمک ڈال دیا اور جب نمک اچھا گرم ہو جائے جب اس سے چٹکنی کی آواز آئے نمک سے تب اس میں میں نے ممپلی ڈال دیئے اور اب ممپلی کو آرام آرام سے ہلکی آنچ پر بھوننے اس لئے کہ ایک تو نمک گرم ہوتا ہے اوپر سے اب تھیز آنچ پر کریں گے تو ممپلی باہر سے تو گولڈن ہو جائیں گے لیکن اندر سے کچھے رہیں گے جب نمک گرم ہو جائے چی طرح ممپلی ڈال دیں تو آنچ کو ہلکا کریں اور پھر آرام آرام سے اس کو مزے سے بھون لیں تو یہ تقریباً میں نے تین سے چار کلو ممپلی آدھے گھنٹے میں بھوننے تھے بہت مزے کے بنے تھے اور آپ لوگ بھی آئے ہمارے ساتھ کھائے ٹھنڈا ٹھنڈا موسم بھارش بھی ہلکی پھلکے ہو رہی تھی اور گرم گرم ممپلی اس موسم میں تو دھانے اور ممپلی ڈرائی فروٹ ہے اتنا مہنگا ہو گیا کہ غریب کی نہیں امیر کی پہنچ سے بھی دور ہو گیا ہے تو ہاتھ روک کے چلانا پڑتا ہے تو یہ بھی ہم جیسوں کے لیے بہت زبردست ڈرائی فروٹ ہے تو سب سے پہلے بناتے ہیں اس کے بعد بناتے ہیں کیر یہ آدھا کپ سے بھی کم چاول لے گے اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے گرم اچھے خاصے گرم پانی میں میں نے بھگو کے رکھے تھے اب چاولوں کو ابال لیا اتنا پانی ڈال دیا کہ چاولوں کا پانی خوشک ہو گیا تو چاول آدھے گھل گئے تھے آدھے سے بھی زیادہ گھلے تھے تو میں نے گرم دودھ ڈال دیا آدھا لیٹر تقریباً تین پاؤ ڈال دے آدھا لیٹر سے زیادہ تھا لیکن فل فٹ ڈالنا ہے اس وجہ سے کہ کریمی کریمی کیر بنتی ہے جب دودھ میں ایک ابال آ جائے تو میں ہینڈ بلینڈر سے اس کو بلینڈ کر دوں گی اب جگ میں بھی کر سکتے ہیں لیکن بلینڈ کرنا ضروری ہے اچھا ہے چاول اچھا خاصا کھوٹ جاتا ہے تو ہاتھوں سے تو اتنا نہیں ہوتا تو میں نے ہینڈ بلینڈر سے کیا اب بلینڈر والے جگ میں بھی کر سکتے ہیں اس کی شکل آپ دیکھ رہی ہے کہ کس طرح آئی ہوئی ہے اب اس میں چینی اپنے حساب سے ڈال دے جتنا آپ لوگوں کو پسند دے میں نے تقریباً دو سپون بھر کے ڈالے ہیں یہ سوپ والی سپون ہے اب چاول جب گاڑا ہونے لگے آپ لوگوں کا کیر تو اس میں میں نے ایک بریٹ سلائس اس کے کنارے الک کر دیے اس میں تین سے چار ٹیبل سپون ملک پاودر ڈال دیا اور تھوڑا سا پانی ڈال کے ہینڈ بلینڈر جو ہوتا ہے جسے ہینڈ چوپر جسے ہم پیاس ٹماٹر وغیرہ کٹتے ہیں اس ہی میں میں نے اس کو پیسٹ کر لیا اس وجہ سے کہ اس کے لئے کون ہینڈ بلینڈر لکان نکالتا تو اس سے بہتر تھا اس میں ایک بریٹ سلائس جس کے کنارے میں نے کٹ لیے اور جو بھی آپ لوگوں کے پاس خوشک دودھ ہو ڈرائی ملک چاہے وہ سکم ملک ہو یا ایوریڈو یا نیڈو وغیرہ وہ ڈال کے اس کو اچھی طرح بلینڈ کیا اور کیر میں ڈال کے کیر کو گھڑا کیا اب لائٹ چلی گئی تو تو تھوڑا اندھیرہ ہو گیا وہ لائٹیں بند ہو جاتی ہے تو یہ کیر ہماری بن کے تیار ہو گئی اس کو میں نے سائٹ پہ کر دیا اور یہ میں نے فروٹ چارٹ بنائی تھی پیاز اور شملہ مرچ کے ساتھ انتہا مزے کی بنتی ہے میٹی چارٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں لوگیا کی میٹی چارٹ بنائی ہے جس کو ٹیمبر یا ڈمبر کہتے ہیں وہ ڈال دیا تا اب جو مسالہ ہوتا ہے جو موہ میں ٹنڈا ٹنڈا آتا ہے اور شام کے لئے کیر بھی فریج میں ٹنڈا ہونے کے لئے رکھتی ہوئی اوپر سے ہم نے ڈال دیا تین سے چار عدد بادام چھوٹے چھوٹے کاٹ لیا ساتھ میں تھوڑی سی کشمش اور ایک پیس چھوٹا سا کوپرے کا اور اس کے آپ لوگوں کے سامنے سے جا کے لئے آئیں یہ گارنیشنگ تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے اس وجہ سے کہ جو سامنے آتا ہے تو اچھا لگتا ہے اور بہت یہ بریڈ اور دودھ کے ساتھ خوشک دودھ کے ساتھ جب سب سے لاسٹ میں ڈالتے ہیں ایک تو ٹیسٹ چاہتا ہے اور دوسرا گھڑا بن جاتا ہے بلکل بزار جیسا اور ساتھ میں میں نے کیوڑا ایسنس توڑا سا ڈالاتا سوری وہ ڈالنا وہ بتانا میں بھول گئی آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ ایک بوتل سے میں نے تو تین بوندھر ڈالی تھی تو وہ کیوڑا ایسنس ڈالاتا صرف خوشبو کے لئے اور یہ اتنے مزے کی کیر بنتی ہے کہ سب کو پسند آتی ہے تو آپ لوگ بھی بنائیں ٹرائی کریں پھر میرے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں سب سے پہلے میں نے کھانا شروع کر دی اس لیے کہ میں میٹے کی بہت شوقین ہوں تو آپ لوگ بھی بنائیں اللہ سب کو خوش اور عباد رکھیں اللہ حافظ